سال دوہزار ساتھ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہمہ جہد شخصیت کے مالک جناب انور نوید نے اپنی کاروباری سرگرمیوں کا آغاز کیا اپنے سفر کا آغاز آپ نے چائنہ سے طبی آلات ٹیلیویشن ٹرولیز کی درامت سے کیا بعد ازاں دوہزار تیرہ میں پاکستان میں پہلی مرتبہ المونیم کے تار متعارف کروائے جس کی وجہ سے موٹر کی قیمت میں نمائع کمی آئی اس سفر میں ان کا ساتھ دینے کا مسمم ارادہ جناب تارک مغل صاحب اور جناب انجینئر عویس خان نے کیا اپنے اس آغاز کے بعد آپ نے دوہزار سترہ میں فرونس کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس نے قابل تجدید دوانائی کا منفرد خواب دیکھا دوہزار سترہ میں مہنے اور نوید بار صاحب نے اور میری چھوٹی سی ٹیم نے فرونس کمپننگ سٹارٹ کی اور آستہ آستہ ہماری سٹرگل کے بعد آج ہم اس مکام پر پہنچے ہیں کہ آج پاکستان میں ایک بڑا نام ہے فرونس کا آج فرونس کی جو تمام ٹیم ہیں اور بل خصوص حادی تارک مغل صاحب جو میرے عزیز بھی ہیں بڑے بھائی ہیں اور بڑھ صاحب اور ان کی تمام سٹیک ہولڈرز کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور آج جو ان کی گروت اور جو پچھلے بہت کم عرصے میں بڑی پاکستان میں ایسی کم کمپنیز ہوگی انہوں نے غالباً دوہزار سترہ میں انہوں نے شروع کیا اور آج چار پانچ سال کے عرصہ میں اتنی ایکپرونیشن جو گروت ہے اتنی زبردست گروت میرا نہیں خیال بھی پاکستان کی کسی بھی کمپنی نے بہت کم لوگ ہے جنہوں نے ایچیف کی ہے میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا دوہزار اٹھارہ میں جناب حق نواز اور جناب انجینئر مرتضی میمن نے فرونس میں شمولیت اختیار کر کے ترقی کی مزید راہیں ہموار کی اور صرف تین سال کے مختصر سفر میں فرونس کو پاکستان کی سب سے بڑی قابل تجدید دوانائی کی کمپنی میں تبدیل کر دیا الیکٹرونس کی فیلڈ میں مجھے بائیس سال ہو چکے ہیں مگر فرونس کمپنی کی بنیاد ہم نے دوہزار سترہ میں رکھی ایک نیا فرینڈ ہونے کی وجہ سے شروع میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا قدم قدم پر ہزاروں رکاوٹیں ہمارا راستہ رکھتی تھی اللہ کے کرم سے ہم ثابت قدم رہے اور آگے بڑھتے ہیں فرونس نے پہلے ہی سے قائم شدہ شمسی تونائی کے برینڈز کی موجودگی کے ہوتے ہوئے پاکستانی مارکٹ میں اپنا مقام حاصل کیا تاکہ صرفین کو جدید ترین تونائی کے حل فراہم کیے جائیں دوہزار سترہ میں فرونس نے اپنا پہلا کنسائنمنٹ جس کی مالیت سات لاکھ انیس ہزار ڈالر تھی امپورٹ کیا اس مرحلے پرمیشن یہ تھا کہ یہ انٹرنیشنل برینڈ پورے پاکستان میں مہیا کیا جائے مشکل وقت اور ہماری بہترین کوششوں اور تجربے سے ہم نے وہ کوالیٹی مہیا کی جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا اور نو لاکھ انتالیس ہزار ڈالر کا بزنس کیا یہ سلسلہ جیسے ہی شروع ہوا لوگوں کی امیدیں زیادہ بڑھنے لگیں جیسے کہ بڑی ذمہ داریاں بڑی کامیابیوں کی طرف لے جاتی ہیں اس لیے فرونس نے دوہزار اٹھارہ میں جو انورٹرز امپورٹ کیے جس کی مالیت پندرہ لاکھ بیاسی ہزار ڈالر اور بزنس دو آشاریہ ایک ملین ڈالر رہا گزرتے وقت کے ساتھ فرونس نے تیزی سے ترقی کی منازل تیہ کی اور سال دوہزار اٹھارے کس میں مجموعی طور پر فرونس اب تک چونتیس آشاریہ سات ملین ڈالر کا کاروبار کر چکی ہے جس کی وجہ فرونس کا بہترین پورٹ فولیو زبدس پروڈکس اور آفٹر سیلز سرویسز ہیں ہماری مسنوعات کی رینج سنتی کمرشل سے لے کر رہائشی انورٹرز تک بڑھتی ہیں جو کہ کسی بھی کمپنی کی ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے سیلز ڈپارٹمنٹ نے بہترین صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے فرونس کو دوسری کمپنیوں کے مقابلے میں صفحے اول میں لاکر کھڑا کر دیا ہمارے سب سے زیادہ فروخت ہونے والے انورٹرز میں 3 کلو وارٹ, 3.6 کلو وارٹ, 6 کلو وارٹ, 4.2 کلو وارٹ جبکہ گھریلو انورٹرز میں 2.6, 2.4, 1.4, 1.2 شامل ہیں فرونس نیکسٹ پاور سولیکس, آئین وی ٹی اور سوفر سولیکس سے تصدیق شدہ ہے شاندار طریقے سے ایک صفحے اول کے گروپ بننے کے لیے سخت جد و جہت کی جدت اور جدید تقنیقی نفاس کو بہت زیادہ بڑھایا ہے یہ سب ہمارے آر انڈی یونٹ کی بدولت ہے جو کہ کمپنی کی ریڈ کی ہڈی ہے ہماری تنظیم پاور بیک اپ انڈسٹری کے مستقبل کے پیرامیٹر کو ذہن میں رکھ کر حکمت عملی کے تصوراتی ڈیزائن کو تیار کرنے کے قابل ہے فرونس نے اس دور میں مختلف منصوبیں مکمل کیے ہیں ان میں سے چند بڑے پروجیکٹس یہ ہیں ایس ایس جی کیم چھرات میں ٹیوب ویل پندرہ کلو وارٹ مکمل دوہزار سولہ آرمی پبلک سکول پشاور ایک سو چھتیس کلو وارٹ مکمل دوہزار پیس مکمل فلیگ سٹاف ہاؤس پشاور انسٹھ کلو وارٹ مکمل کمیونٹی پارک میں ٹیوب ویل کی سولارائزیشن دوہزار پیس میں مکمل ہمارے جاری شدہ پروجیکٹس زم شدہ علاقوں میں چھے منی گریڈز کرم، اینڈ ڈبلیو اے اور کزائی، ایف آر بنو، ایف آر لکی ایک سو پچاس کلو وارٹ ہر یونٹ پشاور میں پانچ سو تریانویں سکول پانچ کلو وارٹ ہر یونٹ کی پی کے میں چھے سو مساجد کوہاٹ، کرک، ہنگو، ایپٹ آباد، ہریپور پانچ کلو وارٹ ہر یونٹ بہت سے آنے والے پروجیکٹس اور مزید کوالٹی جدت کو سارفین تک پہنچانا باقی ہے حال ہی میں فرونس نے فخر کے ساتھ خود کو نیکس پاور آئین وی ٹی، سولیکس اور سوفر سولر کے ساتھ منسلک کیا ہے اور اپنی مسنوعات میں مزید چارچان لگا دیئے ملتی چارچانا باقی ہے اور ہینے seventeen، براہ روشن نارید اور جمعین ڈالچانا بھالی اور جمع عدت آئین ڈالن نارید ن پر ٹی، چیل محترم کم باقی ہے آئین ویران صوند آئین ویران مونتی، جمع بیشتر و کوئی از سنچ کرنے کی قبل شہریم اسیم جواری چیز، نکس کرنے کیamasدار آج کلیس كم پانک روز میں اسم سانچ دیگرا سانچ پانک روز سانچ پانک روز سانچ دیگرا سے پانک روز سانچ دنیا سانچ دیگر ہم دیکھنی نکس متفانک روز فرنس 2021 نکس کرنے کی اجتب سانچ دیگرا موسیقی 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 موسیقی